اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے پیارے بھائیوں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پندرہ پارٹس میں پہلے بھی بنا چکا ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پارٹ نمبر سولہ اور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے کیونکہ پارٹ نمبر ون سے لے کر پارٹ نمبر سولہ تک میں نے بہت ہی محنت سے یہ تمام ویڈیوز بنائی ہیں اور قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمپلیٹ کیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی ہشبو اور بینائی کی بحالی حضرت یوسف علیہ السلام کے بائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیز اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیز کی ہشبو آنے لگی آپ علیہ السلام نے اپنے اہل حانہ سے فرمایا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی ہشبو آ رہی ہے اہلِ حانہ نے آپ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا پھر جب ہشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیز آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں آپ علیہ السلام نے فوراں فرمایا کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابو جان بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے آپ ہمارے لئے اللہ تعالی سے استغفار کریں تو آپ علیہ السلام نے ان کے لئے استغفار کی حامی بھر لی فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں بہو اور پوتے پوتیوں سے کہا مجھے تو یوسف علیہ السلام کی حشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو وہ اہلِ حانہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلطی پر ہیں چنانچہ جب حشبو دینے والے نے آ کر ان یعنی عقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قبیز ڈالی تو اسی وقت ان کی بنائی لوٹ آئی اور انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہوں یعنی یوسف علیہ السلام کے بائیوں نے کہا اے ابا جان آپ ہمارے لئے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگئے بے شک ہم ہی قصوروار ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہارے لئے معافی مانگوں گا بلا شبہ وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے سورہ یوسف آیات نمبر چورانوے تا اٹھانوے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حاندان کی مصر آمد اور حضرت یوسف علیہ السلام کا استقبال جب بائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے حاندان کی آمد کی حبر ملی تو آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لئے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے ہوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو یہ تمہارے لئے بڑی پرامن جگہ ہے پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا آپ علیہ السلام کے والدین اور گیارہ بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے تازیمن سجدہ یہ سابقہ امتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے سجدے میں گر گئے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور گیارہ بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراں کہا اے اباجان یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اللہ تعالی نے مجھ پر بہت بڑا انام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا جس پر میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ جب یہ پورا ہاندان یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گیا تو انہوں یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنے ہاندان سے کہا مصر میں رہو اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن میں رہیں گے اور اس یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا اور سب ان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیم میں گر گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اے اباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا اس یعنی اللہ نے مجھ پر عظیم احسان کیا تھا جب مجھے قیدہانہ سے نکالا تھا اور آپ سب کو سہرا سے یہاں لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے اور وہ خوب علم اور حکمت والا ہے سورہ یوسف آیات نمبر 99 تا سو حضرت یوسف علیہ السلام کا انعامات الہی پر شکر اور آخرت میں کامیابی کی دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر خوب انعام و اکرام عطا فرمایا مجھے عالی مقام عطا فرماتے ہوئے میرے حاندان کو بھی مجھ سے ملوا دیا اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی خوب حمد و سنہ بیان فرمائی اور ساتھ ہی آہرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگی فرمانے الہی ہے ترجمہ اے میرے پروردگار بلا شبہ آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی اے اسمان و زمین کے پیدا کرنے والے آپ ہی دنیا و آہرت میں میرے سرپرست ہیں لہذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجئے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے سورہ یوسف آیت نمبر 101 حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی وسیعت کے مطابق بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور حبرون میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اور قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھی میں پارٹس بنا چکا ہوں وہ سب بہت پسند آئے ہوں گے تو اگر پسند آئے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیجئے گا اور ہماری حوصلہ وزائی کے دیئے ایک لائک کر دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ